بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز عید الفطر کی نماز ہو یا عید الازہ کی نماز ہو مسجد میں پڑھنا کیسا ہے مسجد میں آج کل اکثر جگہ جہاں دیکھیں مسجد میں ہی نماز ہو رہی ہے مسجد میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یاد رکھیں میں بلکل سریح الفاظ میں کھلے الفاظ میں مسئلہ آپ کو بتاؤں گا حدیث میں آتا ہے ان ابی سعیدن الخدری رضی اللہ تعالی عن قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والعضہ الی المسلہ بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکتیس پر یہ تذکرہ ملے گا یہ حدیث آپ کو ملے گی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اور عید الازہ کے دن عیدگاں جایا کرتے تھے یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا صحابہ کا طریقہ تھا بغیر کسی عذر کے آپ علیہ السلام نے کبھی بھی مسجد میں عید کی نماز یا بقر عید کی نماز نہیں پڑی ہے صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ وہ بھی بارش کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ عذر کی بنا پر مجبوری کی بنا پر بارش کی وجہ سے مسجد میں عید کی نماز پڑی ہے اس کے علاوہ ہمیشہ پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام عید کی نماز کے لیے بقر عید کی نماز کے لیے عید گاہ جایا کرتے تھے افسوس مسلمانوں پہ آج آسانی کے لیے مسجد میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں کوئی عذر نہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں عید کی نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت چھوڑ رہے ہیں اللہ کے رسول کی سنت اس کو ترک کر رہے ہیں اسی لیے اس کے خیال رکھیں ہاں اگر کوئی مجبوری ہے بارش ہو رہی ہے عید گاہ جا نہیں سکتے یا کوئی اور خوف ہے غیر مسلموں کا خوف ہے ڈر ہے اندیشہ ہے یا کوئی اور مجبوری ہے عید گاہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے عید گاہ کے لیے یا کوئی اور مجبوری ہے تو پھر مسجد میں بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے ورنہ عید گاہ جا کر ہی پڑھنی چاہیے عید کی نماز ہو یا بقرید کی نماز یہ سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ ہے اللہ تعالی ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی